جو یہ فصل کٹتی ہے اس کے بعد جو جڑے بچی ہوتی ہیں اس کو کسان وہیں پہ آگے لگاتے ہیں دعا اٹھتا ہے پنجاب ہرانے میں خاص طور پر سارے بادل چھائے رہتے ہیں وہاں پہ بادلوں کی طرح دعا چھائے رہتا ہے یشپال شرما جو کائیڈولوجسٹ ہے ہیڈوی رہے ہیں دپارٹمنٹ میں پی جائی میں جو جلائی جائے گے اس سے اور زیادہ کرونا افیکٹ ہوگا کرونا سے افیکٹڈ لوگوں پہ بہت زیادہ پرتی کول پر واپ پڑے گا اس کو لے کے ایک آرتی کے ناتے ایک کسان کے ناتے آپ کیا سندیشن دینا چاہتے ہیں دیکھو یہ بات ڈکٹر صاحب نے اچھی بات بولی کیونکہ جو فیپڑوں کا معاملہ ہے یہ فیپڑوں بھی اٹیک کرتا ہے کرونا اور جو دھواں ہوتا ہے پرالی کا وہ ہی فیپڑوں بھی اٹیک کرتا ہے اور جد ایک ون ٹائم دو چیزیں اٹیک کریں گی تو زیادہ پروڑن کریٹ ہوگی اور ہریڈے کے اندر تو کافی جیسے کیتھل کی بات کی جائے کیتھل سب سے بڑا دھانک سیتر ہے کیتھل کو سیتر کرنالی سب سے فیمس ہے تو ہمارے تو کیا ہوتا ہے کہ پرالی کو بکنا ضرور ہو گیا ہے وہ بندل بن جاتے ہیں اور پریس ہو کے نا وہ چلے جاتے ہیں ہمارے کیتھل کے اندر تو میں بتاتا ہوں کم سے سو بیپاری ہیں جو بڑی بڑی کئی اکڑ کے اندر انہوں نے پرالی کا کام کیا گیا اور وہ گجرا تک پرالی بیچتے ہیں اور ایم پی تک اب تو بزنس بن چکا ہے لیکن کئی جگہ اب بھی بھی پرالی کو جلاتے ہیں میں ایک ہی کسان بھائیوں کے بات کہنا چاہوں گا کہ اپنا تو خیال رکھیں رکھیں سمجھتے ہیں اپنے پردیش کا اور دیش کا اور کرونا کی مہا ماری میں کم سے کم یہ سوچ کے پرالی نہ جڑائیں کہ ہماری وجہ سے کوئی کرونا پوجیٹیو ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ کسی کی جان کے ساتھ کھلوار کرنا بلکل اچھا نہیں ہے اور کسی کی جان کے ساتھ کھلوار کرنا ہمارا کوئی حق بھی نہیں ہے اس لیے میں گجائرش کروں گا اب کی بار تو بلکل پرالی نہ جڑائیں کیونکہ کرونا کی مہا ماری میں لوگ پہلے سے بہت دکھی ہیں اور پہلے سے کام کاج بڑی مشکل چاہی ابھی تک دو بچے سکولوں میں بھی جانے شروع کے تھیاٹر بھی نہیں کھولے بجار بھی اچھے جانے کھولے اور میں ایک ہی گزارش کروں گا کہ کم سے کم اب کی بار پرالی بھی کھولنا چلائیں تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں